مارٹی قرآن کر کمھار دیئے بناتا ہے ہماری دیوالی جگ مکانے کے لیے دیوالی کے اس خاص موقع پر میں آپ پہوز ڈاکٹر نریند سنگانن آپ کو لے کر چل رہا ہوں جیپر کے پاس منڈاؤ گاؤں میں جہاں محنت کا شلپی کمھار دیپک کلش لکشمی گنیش وغیرہ بنا کر ہمیں لکشمی کی کرپا کے راستے پر لے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی کیسی ہے آئیے اس ویلوگ میں جانیں جیپر میں مہاپورا سے ہم روانہ ہوئے اور لگ بھگ دس کلومیٹر کی دوری تیہ کرتے ہوئے مہاپورا کی سجاوت کو دیکھتے ہوئے دھول بھری کچھی پکی سڑکوں کو پار کرتے ہوئے لگ بھگ بیس منٹ پہ پہنچ گئے منداؤ یا منداؤ گاؤں میں گاؤں کی سیوہ کے باہر ہی ہم نے سڑک کے کنارے دیئے گلک کلش وغیرہ دیکھی تو وہیں رک گئے آئیے اس گھر اور دکان کے مالک سے پات کریں اور مہنت کچھ لوگوں کی زندگی کے پنے پلٹنے کی کوشش کریں آپ کا شب نام بتلائیں گے ہمیں مرے نام پپپول آل پرجابت ہے تو پرجابت جی ہم نے سنا ہے کہ یہ منداؤ گاؤں میں دیپاولی کے دیپک بنتے ہیں اور ہم آپی سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو آپ ہمیں بتلائیے اس گاؤں میں کتنے پرجابت پریوار رہتے ہیں اور وہ جو دیئے برانے کا کاری کرتے ہیں پرجابت پریوار تو بارہ تیرا گھر ہے آچھا اور ان کے اندر قریباً چھے لوگ ہی کام کرتے ہیں آئیے ڈیمو دیکھیں کہ دیپک بنتے کیسے ہوں چھوٹو دوروں لے چھوٹو دوروں لے مارٹی کہے تمہار سے تُو کیا رو آمدے مو ایک دن ایسا آئے گا کچھی مٹی کا بنا ہوتا ہے امیدوں کا گھر دہ جاتا ہے حقیقت کی بارش میں اکثر لیکن یہ پھر بھی مٹی سے پیار کرتے ہیں پرچا پرچی ایک بات بتلائیں یہ مٹی تو ہمیں بہت تُوچھ کہتی ہے اس مٹی میں پورا درشن شپا ہے جنم سے لے کر جیون کے انتیم سمیہ تک مٹی سے گھٹی جڑا رہتا ہے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں اور پھر ایک دن یہ شریر مٹی ہو جاتا ہے تو مٹی ہمیں بہت کچھ کہتی ہے کیا کہنا چاہتی ہے مٹی مٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے آکار دو مجھے سوندریے دو مٹی تو مٹی ہوتی ہے مٹی کو ہم آکار دیتے ہیں اس کو کلر بر کے سوندریے دیا جاتا ہے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں مٹی کی خوش ہو ہمارے کو بہت اچھی لگتی ہے گاؤں کی اور شہر کی زندگی میں کیا فرق ہے یہاں شدہ تاجی ہوا ہے وہاں وشالی ہوا ہے یہاں پیار محبت ہے اور وہاں سب لوگ آت میں کیندری تھے آت میں کیندری وہاں تو کیا ہے کہ شہر میں تو ایک پلوٹ میں دوسرے پلوٹ ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں اب ہمارے گاؤں میں تو کیا ہے کہ سبھی لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں جیسے تھاکور جی کے مندر کے سامنے بیٹھ گئے بالا جی کے مندر کے سامنے بیٹھ گئے اپنے گھر کے سامنے آکھر بیٹھ گئے اور تیر تیوہار بھی سب مل جول کر کے مناتے ہیں مل جول کر پاری باری کاروں سے پاروں سے سب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں گاؤں میں تو یہ کچھ اور لوگوں سے ملوائیے اب سب ابھی تو کیا ہے مارکیٹ کے سب سب مارکیٹ چھے لگے اپنی دکانوں پر مال لگا لیا دکانوں پر مال بیچنے میں لگے ہوئے ہیں یہ سر یہ چھوٹی چھوٹی یہ کیا چیز ہے یہ چلم ہے جو تمباکو اگرہ پیتے ہیں بڑے بھو جورک وہ چلم ہے یہ اور یہ یہ مٹھ کی پانی کی ہے یہ جو پانی کی مٹکیاں ہیں ان میں پانی تھنڈا رہتا ہے یہ دال سبجی وغیرہ بنانے کی مٹکی ہے آچھا یہ تو اس کو چولے پر کر کے بناتے ہیں یا گیس پر بھی بن سکتے ہیں چولے پر گیس پر بھی بن سکتے ہیں لیکن گیس پر اچھی نہیں سب سے زیادہ چولے شگڑی پر سکتے ہیں شگڑی پر بنتی ہیں اس کو پرٹیکولر کوئی نام دیتے ہیں آپ اس کو سبجی بنانے کی ہانڈی سبجی بنانے کی ہانڈی اور یہ جو ساملی والی ہے ہاں یہ ہانڈی ہائی ہے ہانڈی ہائی ہے یہ کلش ہیں آچھا یہ کلش کن کن موقعوں پر ان کا پریوک کیا جاتا ہے یہ تو جنم سے لے کے مرتیو تک سبھی جیسے کام میں آتے ہیں آچھا تو جنم سے مرتیو تک کام میں آتے ہیں جیسے کہ یہ آگ لے جانے کے کام میں آتی ہے آچھا بتائیے جو آگ لے جانے کے کام میں آتی ہے جنم جنم میں تو انال گاڑی جاتی ہے آپ سمجھتے ہو جنم میں تو جب بچہ جنمتا ہے تو اس کی انعال ہوتی ہے انعال کا مطلب یہ یہاں سے نابی سے وہ جو انعال آتی ہے نا آچھا اس کے اندر لگا کے رکھ کے گاڑی جاتی ہے ہماری جھےپور راستان کا یہ ہے آچھا جب سے چال ہو جاتا ہے اس کا مٹکی کا اس کلس کا پروگرام آچھا اور کب کبھی کام آتا ہے بتلا یہ ہمیں بیہا شاہدی میں کام میں آتے ہیں پوچن پاٹ میں کام میں آتے ہیں سب ہی کاموں میں کام آتے ہیں آچھا یہ کہے ہہے کے لے ڈی ہے دیکھیں یہ ہے sorte کلری بولتے ہیں ہاں کہ لڑی بولتے ہیں اس کو ہاں ہے کہ لڑی اسلامいて ہیں یہ یہ اوتی ہے کہ لڑی آچھا یہ کہ لڑی ہے یہ کہلڑی ہے جو مٹکی کو توڑ کے بنای جاتی ہے اس کو کہلڑی کہ لڑی کہلڑی ہے اور یہ ریڈی میںیں یہ بنایا جاتا ہے اس کو تاوع لڑی کہلڑی 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 بولتے ہیں اس کے گڑ Spielichiال port تویے میں بنی ہوئی روٹی اچھا اچھا سوادشت ہوتی ہے ساریر کے لیے گنکاری ہوتی ہے اچھا اچھا تو دیکھیں مٹی کی خوشبو ہے اور مٹی کا پراؤ بھی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ان مٹی کے برتروں پر جو روٹی بنائی جاتی ہے اس کا سواد بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ سہت کے لیے بھی اچھے ہوتی ہے سہت کے لیے تو یہ ساری کے لیے رکھی بھی آپ نے اس میں ہے دیکھیں مٹروں آپ بتا رہے ہیں کہ فریش کا پانی تو ہانی کا رکھ ہوتا ہے اور مٹکی کا پانی سوارتے کے لیے بہت ہانی کا رکھ ہوتا ہے اچھا تو دیکھیں گاؤں میں ہر گھر میں مٹکی میں پانی رہتا ہے اور جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو لوٹا بھر کے تھنڈا تھنڈا پانی گربیوں کے موسم میں پلاتے ہیں یہ دیکھیں کونے میں بھی مٹکیاں پڑی ہیں اور یہ یہاں سے جائیں گی گھروں میں اور وہاں تھنڈا پانی بھر کے رکھا جائیں گا تو آپ بھی دیارتی ہیں اس منڈاؤں گاؤں سے اور اس گاؤں میں لوگ مٹی کو آکار دیتے ہیں خوبصورت دیپک بناتے ہیں کیلڑی مٹکے تو آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ یہ جو محنت کی زندگی ہے مٹی کو آکار دینا دیپک بنانا اور دوسری طرف مشینوں کی زندگی آگئی تو کون سی زندگی آپ کو اچھی لگتے ہیں سر کلا تو کلا ہی ہوتی ہے ہاں کلا تو کلا ہی ہوتی ہے کلا ہی ہے مشینوں میں مشینوں کی جیسے دکھتے ہیں اور ہاں سے بنایا ہو تو وہ ہاں سے دکھتا ہے آچھا آچھا تو مشین آچھا یہ بھی ہو گیا نا کہ آدمی بھی مشین ہو گیا جیسے مشین ہیں تو مشین سکھ دکھ کوئی محسوس نہیں کرتی تو آج کی دنیا کے لوگ بھی ایسے ہو گئے جو کسی کا دکھ درد نہیں باٹتے بس مشینوں کی زندگی ہے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں لیکن گاؤں میں لوگوں میں آج بھی پیار ہے وہ ایک دوسرے کا سکھ دکھ باٹتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ یہ دیپک بنانا ان پر پینٹنگ کرنا ایک بڑی خوبصورت کلا ہے تو اس کلاکار جب ان پر چطر بناتا ہے تو ٹھیک ہے وہ دو پیسے تو کماتا ہوگا لیکن کیا اسے من ہی من خوشی بھی ملتی ہوگی ہاں سر خوشی تو ملتی ہوگی آپ کا شب دام بتلائیں نیہاری کا نیہاری کا تو نیہاری کا کونسی کلاس میں بڑھتی ہے ٹویلت ٹویلت میں بڑھتی ہے آپ کا شب نام رنکو رنکو آپ بھی ٹویلت میں بڑھتی ہیں ایک ساتھ آ رہے ہیں کیا سب جیکٹ ہیں آرٹس ہے یا سائنس آرٹس ہے تین ویش ہے کیا کیا لیا آپ نے آرٹس میں پولیٹیکل جو گروپی اور سنسکرٹ لکھتے چاہے ویری گوڈ آپ کا شب نام ہماری ملاقات منڈاؤ گاؤں کے کندن سنگھ جی سے ہوئی کندن سنگھ جی آپ ہمیں بتائیے کہ اس دیوالی کا کتنی بے سبری سے انتظار کرتے ہیں بہت بے سبری سے انتظار کرتے ہیں تو اچھا آپ کے جو گاؤں میں دیپک بنتے ہیں میٹی کے گھڑے بنتے ہیں تو سارا پریوار لگ جاتا ہوگا جیسے کسان ہے نا اس کی کھیتی میں پریوار کا ہر ویکتی جوڑ جاتا ہے تو آپ کے پریوار کے سبھی لوگ اس میں اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا اس کا آپ کو صحیح فل ملتا ہے اتنے پیسے آپ کما لیتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے اپنے پریوار کا نروحہ کر سکیں نہیں اتنا تو نہیں لیکن یہ گجارہ ہو جاتا اتنا تو وہ نہیں ہوتا تو آپ کو سنتوشتی رہتی ہے کم بھی پیسے ہیں لیکن کالاتمک چیزیں ہیں آرٹ کو آپ بڑھاوہ دے رہے ہیں تو اس لئے آپ کو من میں سنتوش کا بھاوہ ہے دھنے بات مدعو گاؤں ہیں یہ مٹی کی کلا کہ دیپک اور بھی کئی آئیشم بنا گئے یہ کافی وہ محنت کر کے آج بھی کلا کرتی کو زندہ رکھے ہوگی دیکھئے یہ گاؤں ہیں مٹروں یہ پیڑ کی چھاؤں ہیں سادکی بھری زندگی ہے یہ راہیں بہت خوبصورت ہیں کہیں کہیں کچھے گھر بھی ہیں لیکن ان گھروں کے پاس دیکھئے زندگی ہے سنت چترکاری ہے یہ لوگ کلا کو جیتے ہیں کلا ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے یہ دیکھئے یہ گجریہ سر پر پانی کی مٹکی دو دو مٹکی لے کر کے جا رہی ہے جب گاؤں میں شادی بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے گھر کو سجا جاتا ہے دیکھے شب بیبھا سنیتا سنگ مہیش شکروبار پچیس نومبر دوہزار بائیس اس میں مٹکی پکا ہی جاتی ہے اچھا اس میں آگ جلا کے جب پکتا ہے اس میں آگ جلا کے تب ہی برطن پکتے ہوتے ہیں آچھا تب ہی آگ میں جب یہ مٹی پکتی ہے تپتی ہے تب برطنوں میں مچبوتی آتی ہے یہ کچھا ہے آچھا اس کو پکایا جاتا ہے اس کو پکایا جاتا ہے یہ لال ہو جائے گا اور لال ہو جائے گا پکتے پھر تیار ہوتا ہے یہ گلک ہے گلک کیا ہے بچوں کے سپتے ہیں بچوں کو جو پیسے ملتے ہیں اس میں ایک ایک کر کے سکھے جمع کرتے ہیں اور ان کو بچت کی عادت ہو جاتی ہے اور یہ دیکھئے دیپک رنگ کرنے کے بعد کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ان میں رنگوں سے چطر اکے دے گئے ہیں ماں لکشمی ایک بات پوچھوں جو دیپک بناتے ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں تم ان سے کیوں روٹھی رہتی ہو اور چھپ چاہ چھپ چاہ وہ اسے بھاگی کی ویڈمنا نہ کہیں تو اور کیا کہیں میند کا شلپی آدھی روٹھی کھا کر کے سو جاتا ہے اور بیعپاری ہو دیوپتی اس کے پاس اتھاہا سمپتی اور سادھن ہوتی ہماری ملاقات خوشی پرجاپت سے ہوئی خوشی جی آپ کا نام خوشی ہے اور چہرے پر بھی خوشی ہے تو آپ بتائیے ہمیں کہ آپ ان دیو مٹکوں وغیرہ پر چھتر بناتی ہیں کن کن رنگوں کا پریوک کرتی ہیں وائٹ ریڈ یلو گرین اور بلیو آچھا تو یہ چھتر کلا آپ نے کہیں سیکھی یا آپ نے پیترک روپ سے اپنی ممی سے سیکھ لیا اپنی اچھا سے الگ الگ ڈیزائن میں بناتے ہیں آچھا تو الگ الگ ڈیزائن بناتی ہیں تو کبھی کبھی نئی ڈیزائن بھی بناتی ہیں تو دو چار ہمیں بتلایے جو آپ نے ڈیزائن بنایا آچھا یہ دیکھئے یہ دیکھئے مٹروں دیپک کے ڈیزائن ہے کیا بات ہے خوشی جی آپ نے مٹی میں رنگ بھر کے اس کو نیا ساندر دے دیا اور یہ دیکھئے پیلا لال اور یہ گلابی اور پیلا پیلابی آپ جان لیجئے کہ ان کی زندگی بھلے ہی بدرنگ ہو لیکن یہ کلا میں رنگ بھرتے ہیں کلا کو جیویت رکھے ہوئے ہیں دیوالی کے موسم میں جیپک شہر میں ایسے بہت سے بلوگر ہوں گے جو شہروں کے علیشان بازاروں کے ویڈیو بنا رہے ہیں پر میں منڈاؤ گاؤں میں آیا جیپک میں مہاپورا سے لگ بھگ دس کلومیٹر کی دوری پر اور یہاں کی زندگی کو میں نے قریب سے دیکھا مطرون یدی میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو عدد سے عدد لائک کریں شیئر بھی کریں تاکہ اس زبانے کو پتہ لگے بھارت کے گاؤں میں ابھی کلا زندہ ہے وہ ہاتھ مٹی کو آکار دیتے ہیں ان میں رنگ بھرتے ہیں اور ہمارے جیون میں سکھ دکھ کے پلوں کے ان کے بنائے بھی برطن ساتھی برتے ہیں پر جب بجی ہم آپ کے منڈاؤ گاؤں آئیں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں اچھا ہو کہ وہ جیپور میں یہاں پہنچے آپ کے گاؤں آپ کی کلا کو دیکھنے کے لیے تو یہاں کیسے پہنچے تھوڑے ہمارے درشکوں کو بتلا دیجئے جیپور ائرپورٹ سے بارہ تیرہ کلومیٹر پڑتا ہے سیدھا سانگا نیر ہوکے رامپرہ روڑ ہوکے بلکل سیدھا راستہ ہے مانش روور سے پترکار ہوتے ہوئے سیدھا راستہ ہے سات کلومیٹر پترکار پڑتا ہے یہاں سے باک روٹا آٹھ کلومیٹر آج میں روڑ بھاک روٹا آٹھ کلومیٹر پڑتا ہے یہاں جگتگرو رامانند چاریے مہاوش بھی ڈالے ہے اس گاؤں میں مانڈاؤ گاؤں کی اور کیا کیا خوبیاں ہیں مانڈاؤ گاؤں کی تو بہت سے خوبیاں ہیں جیسے کہ ایک ٹیبے پر ہے باڑ بھی آجائے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا بات ہے دیکھیں گریب ہیں تو کیا ہوا لیکن ٹیبے پر بناوا ہے بھلے کتنا مرزی جل بھر سے لیکن یہاں کے لوگ سرکشت ہیں سرکشت ہیں جب جیپور میں ہمارے گاؤں میں ایک تھاکور جی کا مندیر ہے آچھا وہ بڑا یادبود مندیر ہے اور وہاں پر بھگوان کی اتتی کرپہ ہے کہ کورونا کال کے اندر اتنے گاؤں میں اتنے وہ ہوئی لیکن یہاں کسی کے بخار نہیں آیا کیا بات تو آپ ہمیں وہ مندیر دکھا کے لائیں گے ہاں مندیر یہاں ہے پاس میں آچھا اندر یہاں رام 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 کیا نام ہے آپ کا ہمارے کلاواتی کلاواتی جی ہم آپ کا گاؤں دیکھنے کے لئے آئے ہیں بہت اچھی باتیں تو آپ بھی مٹی کے برطن بناتی ہیں نہیں ہمارے مٹی برطن نہیں بناتے دکانے آچھا 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 پر اس گاؤں میں مٹھائی گے بھائی آپ کی مٹھائی کا سواد تب ہی آئے گا جب وہ مٹی کے برطن میں رکھ کے لوگ کھائیں گے آپ لے کے جانا مٹی کے برطن ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے سومنجی تو یہ مندر دیکھنے چل رہے ہیں ہاں دیکھو بابو کیا نام ہے کیشو آچھا کیشو کیشو پرجابت کیشو پرجابت برط دھنے باد آبی پانی پی لیا یہاں برط تینکیو یہ مندر کونسا ہے یہ شیل ماتا کا یہ تو شیل ماتا کا شیطلا ماتا کا آہ آہ جی ما رام رام ٹھاکور جی کے درشن کرنے آئے آہ ٹھاکور جی کے درشن کرنے آئے آہ ہاں منداؤں میں آئے اور تھاکور جی کے درشن کیے یہ ہے مندر لوگوں کے دل میں عشفر کے پرتی آستہ کو درڑ کرتا ہے صبح شام آرتی میں یہاں لوگ جھوٹتے ہیں تھاکور جی کا لوگوں کو بہت بڑا سہارا ہے وہاں ان سے اپنا دکھ سک بانٹتے ہیں مندر کے سامنے کا یہ ہے درخت گام والوں کو پرکرتی سے جوڑتا ہے پیڑ کی چھایا میں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کا سکتو پانٹتے ہیں اور ناری شکتی کا پرتی کے دکان آپ چلاتی ہیں آپ کا شب نام کیا ہے منجو شرما منجو شرما تو منجو جی آپ کی دکان میں گاؤں میں ضرورت کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں شہر کے مالس میں لوگ از نبی کی طرح ملتے ہیں خریدداری کرتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں لیکن منداؤ کی اس چھوٹی سی دکان پر لوگوں کو ضرورت کا سامان ملتا ہے یہ دکان صرف سامان خریدنے بھر کی جگہ نہیں ہے اپیتو یہ گاؤں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے آئے بھلے ہی کم ہو لیکن سنتوش ہے ہماری آئے کم ہے لیکن پھر بھی ہم توڑے میں گزارہ کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں دیکھیں خوشی کا کوئی وکلپ نہیں ہے زندگی میں اگر آدمی پیڑ کی چھائے میں بیٹھے گہری نیند سوئے اور بھوک لگے پر اسے بھوجن مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے شہر میں کیا رکھا ہے بھائی گاؤں میں پیار ہے بطلائیے آچھا شرما جی یہ گاؤں بڑا خوبشورت ہے یہاں آکے مند خوش ہو گیا اس گاؤں کی دو چھار خوبیاں بطلائے تو ہمیں تھاکورجی کا مندر ہے جس کے ابھی ہم نے درشن کیے سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ کیا بات ہے کیا رہے ہیں کیا رہے ہیں تمہارا پیریا آچھا آپ کا مونکا آپ کا مونکا گاؤں کی دیواروں پر خوبصورت سلوگن لکھے رہے ہیں ہم سب کا یہی سپنا سوچھ گاؤں ہوں اپنا سوچھتا کو اپنانا ہے سوچھ بھارت بنانا ہے مٹی کی کاری گری کا ایک اور کمال دیکھئے تو اس میں جیسے آپ گھڑے بناتے ہیں مٹکے تو کتی دیر میں پک جاتے ہیں اس میں کم سے کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے نمستے 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 مٹروں منڈاؤں گاؤں میں آ کر یہاں سے ہم نے ویڈیو کا سفر شروع کیا تھا اور اہو اپنے واپس جیپور چلتے ہیں وشواس ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا زندگی کی سرالتہ سے آپ کا پریچہ ہوا ہوگا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ادھک سہدھک ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں پھر ملوں گا زندگی کا کوئی اور رنگ دے کر زندگی کی کوئی اور کہانی دے کر تل دن تکر اور انجوی جو سرالتے ہیں موسیقی